اسلام علیکم دعوے کیا ہاتھ ہے والیکم اسلام خیرد بھائی یہ اپنے ہاتھ نہیں ملایا ہے بھائی جواب دیدن ہے ٹھیک ہے تجھے نہیں پتہ کرونا ویرس پھیلے ہوئے اگر مجھے ہو گیا تو بھائی سلام کرنا ہے سواب کا کام ہے اور اس کا سواب بھی ملتے ہیں اور یہ سنت بھی ہے اس سے کبھی ویرس نہیں پھیلے گا اگر یہ سواب اور سنت کے نیز سے کیا جائے تو او بھائی تو تو رہنے دے حکومت پاگل ہے یہ لوگ رنگ کا بارے پاوندی لگا رہی ہے جمعہ والے دن خطبہ ہوتا تھا نماز ہوتی تھی دعا تو لیکن اب خطبہ نہیں ہوتا نماز پڑھ کے سارے اپنے در گھر چل جاتے ہیں مجھے تک بند کروا رہے ہیں تو مجھے تو بڑی باتیں سنا رہے ہیں چوری سے سلام کر کے دیکھ ستا ہے وہ کر لے گا سلام تھیرے جیسا نہیں ہے وہ یہ دیکھ اسلام علیکم چنزی بھائی کیا حال ہے جی جی بھائی ہے اسلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک تھا یہ دیکھ بھائی کلی اسلام بے شک اس نے سنا رہے در گے کیا ہے لیکن ہمارے ایمان ایسا نہیں ہونا چاہیے ہم مسلمان ہیں ہمارے ایمان پختہ ہونا چاہیے ہم میں مانتا ہوں کہ کرونا ویرس بہت خطرناک ہے لیکن ایک لاکھ سے زیادہ عوام سہتیابی ہوئی ہے کرونا ویرس کی یار ایک بار بتاؤ ہنسوطال میں کیا چیز اویلیبل نہیں ہوتی ہر چیز اویلیبل ہوتی ہے لیکن پھر بھی ڈاکٹر بھی مجھول ہوتے ہیں ان کے باوجود مریض کیوں مٹتے ہیں بھائی موت بہتاک ہے وہ کبھی بھی کسی ٹیم بھی آسکتی ہیں موت کو کوئی ٹال نہیں سکتا اور ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ ہم سواب اور سنت کی نیئے سے سلام کریں اور ہمارے اندر بہتر سارے ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا یہ صرف ہمارے ایمان کے مزور ہے ہمارے ایمان پر کوئی ہونا چاہیے بھائی ہم مسلمان ہیں تو یہ جو کہہ رہی ہے کہ مجیدے سے ہم نماز پڑھنے کے لئے کھلا کریں گے اس کے بعد بان میری بات سنو اب ہم اپنا فرض اضاء کرنے جاتے ہیں مجید میں قرآن پاک پڑھتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں نماز ہمارا فرض ہے پانچ اور کی نماز ہمارا فرض ہے اگر ہم پانچ اور کی نماز پڑھیں قرآن پاک پڑھیں تو اللہ کا حکم مانے بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم مجید میں ایسا واپنے سے جائیں اپنا فرض پڑھ کرنے جائیں اور ہمیں ویرس ہو جائے ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا یہ سب ہمارا سیم ایمان کمزور ہے جہاں پہ ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے معافی ماننی چاہیے جب ہم اسی چیز سے دون جا رہے ہیں تو ویرس آپ کو کہہ لکھتا ختم ہوگا کبھی بھی نہیں ختم ہوگا اس سے اور پھیلے گا ہم اللہ تعالیٰ کا فرض ادا کرنے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری حفاظت کرے گا ہمارے اوپر یہ جو عذاب ہے ویرس کا یہ دور کرے گا بس ہمارے ایمان پکا ہونا چاہیے ہمارے یہ ایمان نہ ہو کہ ہم مجید میں جا رہے ہیں مجید میں جا کے صرف فرض نماز پڑھ کے اپنے گھر آلیں جلدی سے کیوں؟ تاکہ ویرس نہ ہو جائیں نہیں آرام سے جائے سنتے پڑھیں فرض پڑھیں نفل پڑھیں قرآن پاک پڑھیں آرام تسلیح سے نماز قرآن پاک وغیرہ پڑھ کے اللہ سے دعا مانگ کے آئیں اور اللہ تعالیٰ بھی ہماری حفاظت کرے گا میں کبھی بھی ویرس نہیں ہوگا پہلے مجید میں خطبہ ہوتا تھا جمعہ کا اس کے بعد نماز ہوتی تھی اس کے بعد پھر دعا ہوتی تھی لیکن اب تم نماز اس کے بعد دعا پھر لوگ سارے اپنے گھر کو ویرس تو کبھی بھی نہیں ہوگا یہ صبح ہماری ایمان کے کمزور ہی ہے ہم لوگ یہ سوچ کے بچے ہیں جیے میری جگہ کٹھے ہوں گے اللہ کی راہ کے لئے کٹھے ہو رہے ہیں تو وہ آپ کی نیت کے لئے اپنا فرض پورا کرنے کے لئے تو جب وہ ہی پورا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر سے یہ عذاب کیسے اٹھائے گا مجید میں ہم اپنا فرض پورا کرنے جاتے ہیں جب ہم اپنا فرض پورا کریں گے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر جو ویرس آئے بھی دور کر دے گا لیکن ہم لوگ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ ہیں تو مجیدیں بند کروا دیں پھر نماز پڑھو اس کے بعد واپس یہی وقت ہے تم مجید میں جاؤ اللہ سے دعا کرو لیکن اس وقت ہم کیا ہمیں کیا صلاح دی جاتے ہیں کہ ہم گھر بیٹھے گھر بیٹھے تو کیا ہمارے اوپر ویرس گھر بیٹھے نہیں ہو سکتا گھر بیٹھے ہمیں موٹ نہیں آسکتی اور کہ ویرس ہمیں ہونا ہوا ہے چاہے ہم گھر کے اندر ہوں چاہے ہم باہر ہوں چاہے جہاں ہم مرضی ہو ہمیں ویرس ہو جائے گا کیونکہ موت بڑھاک ہے کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا جو بھی کام ہو رہا ہے اس دنیا میں یا ہو چکا ہے سب میں اللہ تعالیٰ کا حکم تھا انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے سب اللہ کے حکم میں ہیں تو اس لئے بہتر یہی ہے کہ اپنے اللہ کو راضی کرو اپنے اللہ سے معافی مانگو اپنے اللہ کو مناؤ تاکہ ہم اس ویرس سے بچ سکیں لوگ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں موت ہے اللہ کے گھر میں ہے لیکن جب یہ موقع آیا تو مجیدیں کھا لیے پڑے ہیں مجیدیں بند کروا دیں گے جو ایمان والے ہوں گے وہ اس ویرس سے کبھی بھی نہیں ڈریں گے جن کے ایمان پکا ہوگا انہیں صرف اللہ سے ڈر لگے گا اس ویرس سے کبھی بھی نہیں ڈریں گے وہ یہ میری بات یہاں رکھ لو اور اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے ہمیں بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے پانچ ہو کے نماز پڑھنی چاہیے قرآن پاک پڑھنا چاہیے ہر چیز کا علاج ہے سوائے موت کے اور موت برحق ہے کبھی بھی کسی وقت بھی آ سکتی ہے ہمیں بھی اپنے ایمان ایسے رکھنا چاہیے ہمیں بھی بغاج ہو کے نماز پڑھنی چاہیے قرآن پاک پڑھنا چاہیے اور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ یہ جو ویرس آ رہا ہے یہ ہم سے دور فرماتے تاکہ ہم اس سے بچے لیں